سلام لی کنفرنس کیسے آپ سب یقیناً سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کافی دنوں بعد میں ایک ویڈیو بنا رہی ہوں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے چینل میں آپ کو انٹرویوز غیرہ بھی دیکھنے اور سننے کو ملیں گے ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی تو آج میں فرسٹ انٹرویو جو ہے وہ انٹرویو کی ویڈیو بنا رہی ہوں اور میں کہہ لے کہ بڑی لکی ہوں کہ میں جو فرسٹ انٹرویو جس پرسنیلٹی کا لے رہی ہوں ان سے کہہ لے کہ بات کرنا بھی جو ہے وہ ایک آنر کی بات ہوتی ہے تو ویسے تو آپ جب دیکھیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں کین کی بات کر رہی ہوں ان کو ایک وجہ لمبی چوڑی تمہید ہوتی ہے تعرف کی ضرورت نہیں ہے ان کا جیسے کہتے ہیں نام ہی کافی ہے تو آج آپ کی ملاقات میں کروا رہی ہوں آپ کو بک سے بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا پیرس میں دوسرا جنب تو محمود بھٹی صاحب ان سے جو ہے آج وہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھٹی صاحب کیسے ہیں آپ بس سیکھ تھا thank you very much آپ انٹرویو کے لیے آ رہی ہیں thank you آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بیزی شیڈول سے ٹائم دیا ہمیں اور میں واقعی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ جیسے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ ان سے بات کر سکیں تو یہ میری خوشنسی بھی ہے نہیں بڑے نہیں بڑا تو علامی ہے علامی ہے بڑا ہم تو چھوٹے لوگ ہیں یہ علامی ہے سب کو کسی کو اوپر لے جاتا ہے کسی کو نیچے رکھ جاتا ہے کسی کو درمیان میں لے رہتا ہے اس لیے ایسی کو بات نہیں ہے thank you very much اچھا میں وہ جو typical وہ سوال ہوتے ہیں کہ آپ کب آئے اور آپ نے سارا کچھ کیسے کیا وہ تھوڑے سے نہیں پوچھوں گی کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں اور آپ کے انٹرویوز چینلز پہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ سے چیزیں پوچھوں گی جیسے ایک سیمپل سی بات جو میں cooking کے حوالے سے آپ کے آلیں گے پوچھوں گی کہ آپ جیسے بندوں کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ cooking میں بھی کوئی ان کا interest ہوگا تو آپ کا کوئی ہے کوئی friendship وغیرہ cooking سے نہیں cooking سے بلکل نہیں ہے وہ میرے پاس لڑکا پیرس میں میرے پاس جو کام کرتا ہے وہ cooking کرتا ہے جب وہ رات کو میں آتا ہوں وہ فریش میں رکھ دیتا ہے میں میکو غون میں ڈال کے گرم کر لیتا ہوں جب میں اکیلا ہوں گھر پہ تو وہ ہی صاحب چیزیں کرتا ہے صحیح تو لیکن آپ کو کھانے میں جیسے ہوتا ہے italian cuisine french cuisine وہ آپ کیا زیادہ آپ کو پسند ہے number one تو مجھے پاکستانی کھانے بڑے پسند ہیں پھر italian پھر japanese پھر chinese lebanese وہ تو آدمی جاتا رہتا ہے کیونکہ پریس ایک ایسا شہر ہے جو international شہر ہے تو یہاں پہ سب restaurant ملتے ہیں تو کئی نہیں کئی آدمی every night کہہ لیں یا every day کہہ لیں یا آدمی جاتا رہتا ہے کئی نہیں کئی کھانوں پہ اچھا آپ کی جو personality ہے ویسے تو کافی آپ روبدار لگتے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں میں تھوڑی سی شرارت نظر آتی ہے تو آپ ہیں ایسے شرارتی یا آپ کی look کیسی ہے نہیں میں number one تو روبدار نہیں بلکل نہیں ہوں شرارتی میں تھا کافی لیکن آدمی age کے ساتھ ہے نا اور life کے ساتھ آدمی کے چیزیں جو نا کافی change ہو جاتی ہیں تو life آدمی کو age کے ساتھ ایک دم اوپر سے نیچے اوپر سے نیچے وہ ایسی چیزیں چلتی ہیں نا ہر چیز انسان کو وہ کرنی چاہیے جو ایک limit پہ ہو آدمی جب limit سے باہر ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ take نیچیزیں ہوتی اس لیے میں اپنی زندگی میں میں نے اصور سکھے ہوئے ہیں limit کے ساتھ میں چیزیں کرتا ہوں اپنی ساری صحیح بات ہے اچھا لڑکیوں کے حوالے سے تھوڑا سی بات کرتی ہوں کہ لڑکیوں کو ہوتا ہے انٹریسٹ لڑکوں میں اگر personality اچھی ہو امیر بھی ہو fame بھی ہو سارا کچھ تو لڑکیاں attract کرتی ہیں تو آپ کو بھی ہوتا ہے کہ بھی لڑکیاں مجھے تو admire کرتی ہیں آپ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی طرف میں بھی تھوڑا خود سے کھچا چلا جاؤں یا مطلب کہہ لے کہ آپ کو friendship کا حصہ کی چیزوں کا ہے شوق تھوڑا سا مجھے نا بالکل میں نے اپنی زندگی میں نا کبھی کسی لڑکی سے telephone number میں نے نہیں مانگا لڑکیاں جب پیچھے آتی ہیں تو میں بڑا دور رہنا چاہتا ہوں لیکن پھر انسان پھس جاتا ہے لیکن اب میری try ہے انشاءاللہ تعالی مجھے لڑکیوں کا بلکل کوئی شوق نہیں ہے میری best friend جو ہے نا وہ لڑکی ہیں تو best friend is better than come with you girlfriend girlfriend سے اب مجھے وہ شوق نہیں رہا بلکل بڑی لڑکیاں پیچھے آتی ہیں ڈلی آتی ہیں یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ میرا کامی لڑکیوں کا ہے سارا دن لیکن اب مجھے وہ بالکل وہ کوئی شوق نہیں ہے بالکل میرا اور شوق ہے میری اور چیزیں ہیں جو میں نے life پہ کر رہا ہوں اور میں نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی وہ میرا ایک آخری جو ہے نا زندگی میں ہے جو صرف simple رہ کے غریبوں کے پاس جا کے ان کے پاس کام کرنا یہ کرنا مجھے کوئی شوق نہیں ہے لڑکیوں کے ساتھ رہنے کا یہ چیزیں کرنے کا اچھا جیسے آپ نے پیرس میں شروعات آپ کی ہوئی آپ نے بڑی tough life بھی دیکھی لیکن آپ نے جو محنت کی اور جتنی زیادہ کی آج آپ کو اس کا پھل بھی مل رہے جس طرح آپ کا نام ہے سارا کچھ اور آپ یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اور نام ہم نے ابھی تک نہیں سنا تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ کوئی اور محمود بھٹی کوئی اور کیوں نہیں ابھی تک سامنے آیا نہیں یہ نا depend کرتا ہے یہاں پہ آپ تو پیرس میں بڑے پاکستانی ہو گئے ہیں پتہ نہیں دو تین لاکھ پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں آدمی جب ایک پردیس میں ہم پاکستانی ایک ملک کو چھوڑ کے آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارا نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے نمبر ون نمبر دو جب ہم پردیس میں آتے ہیں یہاں پہ ان کی زبان نہیں آتی گھر نہیں ہوتا پیسے نہیں ہوتے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو آدمی کی بڑی ایک ٹاف لائف ہوتی ہے اس میں آدمی کو اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے یہ میں اپنی زندگی میں میں نے شروع شروع میں جب میں آیا تھا تو ٹونٹی فور آور میں کام کرتا تھا صفائی کا پیکٹ اٹھانے کا یہ کرنے کا میں ٹونٹی فور آور کام کرتا تھا کیونکہ میرا نہ آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا تو ان چیزوں کے لیے نا تو مجھے پتہ تھا میں نے خود ہی کرنا ہے میں نے آج تک سب چیزیں میں خود ہی کرتا ہوں کسی ٹائم مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے ہر آدمی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی سے دشمنی لینے کا لڑائیاں کرنے کا یہ کرنے کا مجھے صرف ایک کی شوق ہے شرافت سے اپنا کام کرنے کا اللہ میں یہ کہتا ہے ایک روٹی کھالو عزت والی دو نہ کھانا حرام کی تو اس لیے میں مجھے شوق ہے میند کرنے کے میں صبح پانچ بجے اڑتا ہوں چھے بجے میں گھر سے پورے چھے بجے نکل جاتا ہوں مجھے یہ میرے جسم میں اللہ نے ایک ڈرگ ڈالا ہوا ہے تو بس میں کہتا ہوں ایسے ہی چلتا رہے اور ایسے ہی مجھے لے جائے صحیح اچھا ہم لوگ جو پاکستان میں لوگ جو یورپ نہیں آ سکتے یورپ کی کسی بھی کنٹری میں تو لیکن ہماری خواہش یا کہہ لے کہ ذہن میں ایک چیز بیٹی ہوئے ہے کہ ہم یورپ جائیں گے اور وہاں پہ ہمیں جیسے سب کچھ راستے میں پڑا ہوا ہوگا مل جائے گا مطلب فلمز موویز وغیرہ یہ دیکھ کے جو ینگ جو اسپیشلی لڑکے میں گوں گی ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ساری چیز ایک اولٹ ہوتی ہے تو جو نئے بچے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں کوئی بچارے ایسے ہوتے ہیں جو پلات بیچ کے آ رہے ہیں اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں آپ کو بتا ہے تو کوئی ماں کی جولوری بیچ کے آ رہے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کو تھوڑا سا کوئی آئیڈیا دیں گے کہ وہ مطلب یہاں آنا زیادہ ضروری ہے یا وہ وہاں رہ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں یا اگر یہاں آئیں تو اپنے جو خواب ہیں ان کو ساتھ لے کے آئیں یا پیچھے چھوڑ کے آئیں یہ ان بچوں کے لئے سپیشل ایک میرا میسج ہے اگر آپ جو محنت یہاں پہ آکے کرتے ہیں شوشوٹے سرونٹ کوارٹر میں آپ رہتے ہیں پاکستان میں اتنے اتنے بڑے گھر ہوتے ہیں کھانے کے لئے ملتا ہے فیملیز ہوتی ہیں سارا کچھ اگر آپ اتنی محنت اپنے ملک میں کریں گے نا تو وہ آپ وہاں پہ زیادہ چیزیں کمائیں کہ اپنی فیملی کے پاس رہیں گے یہاں یورپ کی وہ حالات نہیں ہیں یورپ کی حالات بہت برے ہیں اور کرونا کی ویسے ویسے حالات اچھے نہیں ہیں یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کوئی اچھے سے سکول کھولیں ان کے پتہ چلے ہم گھر کی پینٹنگ کیسے بنتی ہیں جیسے فائن آرٹس کالج لاہور میں بنا ہوا ہے فیشن ڈیزائن سکول میں نے بنوایا تھا وہ والا شکر ہے میں نے بنوایا تو بچے وہ فیشن کے چکر میں آگئے پاکستان کی کانومی اس سے کافی اوپر چلے گئی یہ کتنے آور سیر پاکستان باہر رہتے ہیں نا بڑے ویل نون ان کو چاہیے پاکستان میں جا کے اپنا بچوں کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے ان کا پتہ چلے ہمارا ملک کتنا بڑا اتنا خوبصورت ملک ہے یہاں پہ بھی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں اب سب چیزیں انٹرنیشن اپنے اپنی پیٹیکل لائف آپ نے اتنی سال باہر گزاری ہے تو وہ جا کے نا لوگوں کے لیے آپ کریں جا کے اچھا آپ کو جو زندگی نے سب کچھ دیا ہے آپ کو محنت کا پھل جو مل ہے اور ماشاءاللہ سب کچھ آپ کے پاس ہے نام پیسہ گھر سب کچھ تو آپ کو کبھی کوئی ایسا پشتاوا یا فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر ابھی بھی اس چیز کی کمی رہ گیا ہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں یا وہ اتنی محنت باوجود بھی وہ چیز مجھے مل نہیں سکتی ایسی کوئی چیز کوئی خواہش آپ کے دل میں بلکل خواہش ہر آدمی کی ہوتی ہے لیکن ہر آدمی اپنی لائف میں لکی اور خوش نہیں ہوتا پیسہ گار چیزیں چاہیے آپ کو لیکن پیسہ ایک زندگی میں ایک خوشی بھی نہیں ہے جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے جب آپ کے پاس چار پیسے آ جائیں پھر جیلسی شروع ہو جاتی ہے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں نا تو یہ بھی اتنا لائف اتنی ایزی نہیں ہے ٹھیک ہے میری لائف میں بلکل ہے کیونکہ فیملی کی طرف سے میری لائف اتنی اچھی نہیں رہی اور وہ آدمی پشتاتا ہے لیکن ایک کہتا ہے نا آدمی صبح اٹھ کے نا تو آدمی کو نا جیسے محمد علی تھا وہ باکسنگ کرتا تھا ایوی ڈے نیو ڈے سٹارٹ روز صبح اٹھیں گے ایک نیا دن آپ کے لیے چلے گا لیکن انسان کو اپنی بازو کبھی بھی نیچے نہیں کرنی چاہیے یہ زندگی میں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ دیکھیں نا فیدہ نہیں ہے میرے یہاں پہ پیریس میں کوئی گیران دوستوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے میری بیس فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی یہاں پہ اس کے اصیدنٹ ہو گیا اس سے میں بڑا چینج ہو گیا ہوں لڑائیوں جگڑوں کے سے کوئی فیدہ نہیں ہے آدمی چپ کر کے مو رکھے بس عزت سے اپنی چیزیں گزارے اور کرے اس لیے میں سب کو یہی کہوں گا میرا جو میسیج یہ لاس میسیج اور اچھا میسیج ہے لڑائیاں جگڑوں سے نہیں اپنی میند کریں چپ کر کے کریں اور سب آور سیر پاکستانیوں کے چاہیے پاکستان میں جا کے کام کریں ایک سٹوپیڈ چیف جسٹیس وہاں پہ آیا تھا نہ وہ پڑا لکھا تھا نہ اس کو خود اس کے وہ ملو باتیمیدین لوگوں کے ساتھ کرتا تھا آکے تو آپ اس کی ویعہ سے کتنے آور سیر پاکستانی پاکستان نہیں جانا چاہتے میری ابھی ایک دوست ہے دوست نہیں اس نے مجھے میڈیا کے ثروف مجھے فون کیا وہ شکاگو سے باہر رہتے ہیں تو وہاں پہ ان کا ہوتلز بلڈنگز بناتے ہیں بہت بڑا کام ہے تو پینتیس سال سے وہ کہتا ہے میں کبھی پاکستان نہیں گیا ڈرتا مارا تو دیکھیں نا تو یہ ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے اپنا مولے کے آپ جائیں ایک آرمی پاگل تھا وہ آکے اپنی بتمیزی اپنا مولا جٹ بنا ہوا تھا ہٹلر بنا ہوا تھا فرون بنا ہوا تھا اب اس کی عزت کیا رہی ہے اس کے ہر آدمی پاکستان میں گلیاں دیتا ہے تو اس لیے اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہیے ملک صرف ایک آدمی کا نہیں ہے ملک ہمارے بہت بڑا ملک ہے تو اتنے پاکستانی انٹیلیجنٹ ان کو اچھا میسیج دیں آپ بچوں کو اچھا میسیج دیں ٹی وی اخباروں کہ اچھا میسیج دیں بچے پڑے لکھیں پاکستان کا نام روشن کریں چیزیں روشن کریں اس میں پاکستان کی عزت ہوگی اچھا ویسے میں آپ کا کافی ٹائم لے رہی ہوں لیکن بس ایک چھوٹی سے بات آپ اور بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہاں نہ آتے آپ پاکستان رہ کے اتنی سٹرگل کرتے تو جو نام آپ کا یہاں پہ آ کے بنے وہی چیز پاکستان میں بھی ہو سکتی تھی نہیں میرے لئے بڑا مشکل تھا اگر میں پاکستان میں ہوتا ہو سکتا میں رشاہ ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور پتہ نہیں کیا ہونا تھا کیونکہ میں سب کو میری لائف کا پتہ ہے تو پاکستان میں بڑا مشکل تھا میرے لئے اس لئے میں پاکستان چھوٹ کے باہر آیا تھا یہاں پر اچھا اگر آپ کو ویسے تو یہ ایک تھوڑا سا بشکانہ سا پاکستان ہے لیکن پھر بھی میں پوچھوں گی کہ اگر آپ کو دوبارہ سے موقع ملے وہی سے اپنی لائف سٹارٹ کرنے کا تو آپ اسی سائٹ پہ آنا چاہیں گے یا آپ اپنے لئے کوئی اور جو ہے دوسرا رستہ جوز کریں گے نہیں میں تو دوسرا رستہ یہ جوز کروں گا کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ اتنی ترقی کر گیا اتنے اچھے لوگ ہیں اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں اتنے انٹیلیجنٹ پوری دنیا میں لوگ ہیں پاکستان نہیں تو آدمی وہاں پہ میند کرے یہاں سے اچھی چیزیں آپ کو وہاں پہ مل دیں کہ میں اس لیے میں فرانس کو فرانس میں رہ کے کیونکہ فرانس نے مجھے سب چیزیں دی ہیں ٹھیک ہے نا وہ اب بولنی چاہیے لیکن میرا جو خون ہے وہ پاکستانی خون ہے آدمی جو باہر آتا ہے نا میند کرنے کے لیے پیسے کمار کے آدمی کا ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے یار میں اپنے ملک میں جاؤں وہاں پہ جا کے میں کام کروں ہر انسان کیا کتنے ہم پاکستان نہیں ہیں اتنی فیملیاں چھوڑ کے آتے ہیں نہ آگے کے رہتے ہیں نہ پیچھے کے رہتے ہیں کیونکہ پاکستان بھی چھوڑ آئے ہیں یہاں پہ بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے آدمی درمیان میں رہتا ہے کتنے پاکستان کیونکہ یہاں پہ یہاں پہ رہ گئے پیچھے فیملیاں ختم ہو گئے چیزیں ختم ہو گئے پاکستان میں جائیں ان کو چتر پڑتے ہیں یہاں پہ چتر پڑتے ہیں اس لیے سب کو میرا میسیج یہ ہے پاکستان نہیں ہماری لائف اتنی اچھی نہیں ہوتی ہم نے اب بہت تکلیفیں دیکھی ہوئی ہیں صحیح اچھا ویسے تو باتیں بہت سی ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں پوچھوں لیکن یہ کہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ ملے رہی ہوں تو آپ بس لاسٹ میں مجھے بلکہ پاکستانیوں کو کہہ دیں کہ ایک میسیج دے دیں کہ جو یہاں پہ بھی جو پاکستانی رہتے ہیں وہ کیا کریں کہ وہ اپنے پاکستان کا نام سامنے لاسکیں اور جو پاکستان میں جو بچے ہیں وہ وہاں پہ ایسا کچھ کیا کریں کہ وہ بھی پاکستان وہاں پہ رہ کے پاکستان کے نام کو اوپر لاسکیں پاکستان میں جو وہاں پہ رہتے ہیں پاکستان میں تو ان کو چاہیے گورنمنٹ کو اچھے سکول بتائیں ان کو چیزیں بتائیں زندگی میں کیسے چلتی ہیں ہیں کیسے ہوتی ہیں وہاں پہ محنت کرنے کے لیے اپنے ملک کا نام بنا کے آپ چیزوں کو باہر لے کے جائیں انٹرنیشن دیکھیں نا چینہ کتنی ترقی کر گئے تو پاکستان بھی اس کے پیچھے نہیں ہے ٹھیک ہے نا انڈیا کتنی ترقی کر گیا ہے پاکستان بھی اس کے پیچھے نہیں ہے اور یہاں پہ جو پاکستان نہیں ہے اوورسی پاکستان نہیں ہے ان کا چاہیے اپنے ملک میں جا کے پیسے لگائیں اور اچھے اچھی چیزیں وہاں پہ کریں بجنس وہاں پہ کریں پاکستان کی اکانومی اچھی ہو Thank you so much بھٹی صاحب آپ نے جو اتنی اچھی باتیں کی ہیں یقینا لوگوں نے سنیں گے سنی ہوں گی انجائے کریں گے اور ان باتوں پہ جو ہے وہ عمل بھی کریں گے کیونکہ جیسے ہمیں بھٹی صاحب کی لائف سے پتا چلتا ہے کہ زندگی کو اتنی آسان نہیں ہوتی آپ چاہے کسی دوسرے ملک میں آئیں چاہے اپنے ملک میں رہیں محنت کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ نے آج کا یہ انٹریویو جو انجائے کیا ہوگا اور میں امید کرتی ہوں کہ اگر پھر کبھی مجھے موقع ملا تو آپ ٹائم دیں گے تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اچھا یہ جو میں نے انٹریویو لیا ہے یہ بھٹی صاحب کے گھر میں ہے تو ایک جو عام ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو ایسی جو پرسنیلٹیز ہوتی ہیں وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے اور اپنے گھر میں تو بلکل بھی نہیں آنے دیتے تو آپ دیکھ لیں کہ اتنی خوبصورت جگہ اتنے خوبصورت گھر میں میں بیچی ہوئی ہوں اور ہمیں انہوں نے بڑی خوشتیلی سے جو ہے وہ ویلکم کیا ہے ابھی ہم نے چائے شاہے بھی پھیا ہے تو بس ابھی جو کوویٹ کا جو سسلہ چل رہا ہے اس پارے میں میں تھوڑا سا آپ سے کہوں گی جیسے انہوں نے اپنی باتوں میں بھی بتایا کہ لڑائی جھگروں سے فضول چیزوں سے دور رہیں اپنا خیال رکھیں میند کریں زندگی اتنی مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگ اسے مشکل بنا دیتے ہیں تو بس اسی سوچ کے ساتھ جو آپ سے اجازت لوں گی اور ہمیشہ کی طرح یہ ضرور کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا بھی خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں ضرور شامل رکھیں اور میرے چینل کو بھی پلیز ضرور سبسکرائب کریں کافی عرصے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن انشاءاللہ آپ کو اچھے چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور یہ اس کی کہلنے کے ایک پیلی کری تھی تینکیو سو مچ اللہ حافظ